ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تو خیر اوری باتیں ہیں تو سبھی لوگ ظاہر ہے کہ فلسطین اور اماس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ لوگ لیکن خیر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اماس نے غلط کیا ہے لیکن ہندوستان سے مجھے اتنی کوئی خاص اس طرح کی امید نہیں تھی کہ وہاں پہ جو مسلمز ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اماس کو فیور کر رہے ہیں کئی لوگ تو ویز آفیس کے باہر ان کی کلپس آئی ہیں ویڈیو کلپس آئی ہیں میڈیا سے بات کرنے کے لیے ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا اس کی کیا وجہ ہے ایک تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی اور دوسرا آپ کے خیال سے پی ایم موڈی جو ہیں ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ بات چیت کریں گے اور اس چیز کو جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس وار کو رکھنے کے لیے بھارت اپنا رول پلے کرے گا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا دیکھیں سب سے پہلی بات جو آپ نے منچن کی ہے یہاں پر کہ انڈین مسلم سے آپ کو امید نہیں تھی کہ اس ط رہا کا فیوریزم وہ جو ہے حماس کے لیے کریں گے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس میں میں ان کو بھی دوشی نہیں تھیراتا دوشی تھیراتا ہوں ان لوگوں کو جو مولانا حضرات ہیں اور جو دا سو کال پولیٹیکل اینلسٹ ہیں ہمارے انڈیا میں دا مسلم پولیٹیکل اینلسٹ جنہوں نے مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن جو ہے ہائیجیک کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے عوام کو عوام الناس کو انہوں نے تعرف نہیں کروایا کہ حماس میں اور پلسطین میں کیا ڈیفرنس ہے اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے چونکہ لوگ جو ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس سے کافی دور ہوتے ہیں آپ جان کر تاجب کریں گے کھئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسکت اور عوامان دونوں ایک ہی جگہ کا نام ہے مسکت عوامان کا کیپٹل ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسکت میں ہے اچھا عوامان کتنی دور پڑتا ہے تو بتانا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ لوگ جو ہے جو میڈلیسٹ ہے میڈلیسٹ سے لوگ نواقف ہے پہلی بات تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت س سو کال مسلم انٹیلیکچولز جو اٹھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے بہت ایڈوانس بتانے میں بتانے کی چکر میں جو ہے یہ لوگوں کو گمرا کرتے ہیں اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے اردو اغباروں کا بھی اس کے اندر ہاتھ رہا ہے ان کا بھی تعاون رہا ہے لوگوں کو مزگائٹ کرنے میں اب یہ پلسطین اور حماس حماس کو گویا جو ہے مجاہدین کی طرح جو ہے مسلمانوں میں بتایا گیا گویا ایسے بتایا گیا کہ حماس جو ہے یہ مسلمانوں کے ح اور جو ہے تنہا ہوتے ہوئے اکھیلے ہوتے ہوئے ازرائیل جیسے انٹیلیجن سے لڑے ہیں ازرائیل جیسے ملک کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک سمپتی جو ہے لوگوں کے دل میں ڈالی گئی ہے بیچارے لوگوں کو کیا بتا کہ حماس الگ چیز ہے گازہ الگ ہے ویس بینک الگ ہوتا ہے پلسطینین آتھارٹی الگ ہے تو اب اس میں آ کر لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر پلسطین جائیں گے تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو شاید جو ہے سپورٹ ملے گا تع دیکھیں میں یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نیشنل انٹریسٹ آپ کے لیے معنی رکھتا ہے زیادہ معنی رکھتا ہے اور انفیک یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ انڈیا کا جو سٹینڈ رہا ہے بہت ہی نیوٹرل اور انیمبیگویس رہا ہے بلکل کلیر رہا ہے یعنی کہ انڈیا نے سب سے پہلے حماس کا جو اٹاک رہا اس کو اس نے کنڈیم کیا پھر انڈیا نے کیا کہ جو ازرائیل کا جو کلیکٹیف پنشمنٹ ہے اس کے بھی جو ہے اگینسٹ میں انڈیا نے بولایا کہ ہم کلیکٹیف پنشمنٹ کو نہیں مانتے اور انڈیا نے پیلسٹینین سویرنٹی کو بھی جو ہے انڈیا نے اکنالج کیا ہے تو انڈیا کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے اس ماملے میں اور پی ایم موڈی نے جو کہا ہے کہ وہ بات کریں گے اور امید کر سکتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں جب رشیا اور یکرین کے مسئلے میں انڈیا کو انوالف کیا جا سکتا ہے تو پھر پیلسٹین اور یہ سوری ح ہماس اور اسرائیل کے ایشو میں بھی جو ہے انڈیا کو انوالف کیا جا سکتا ہے اور انڈیا کا فی الحال جو کلاؤٹ ہے جو ایمیج ہے جو سٹیٹر ہے یہ بلکل جو ہے مائنے رکھتا ہے دنیا کی نظر میں مگر سر ہماس کے لیڈر سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے دیلی کے میں جو ہے if i'm not wrong دیلی کا نام لیا گیا کہ دیلی میں ہماس کے جو لیڈر ہیں ان کی سپیس سنوائی گئی ہے ان سے باتشیت کرائی گئی تو یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماس ایک ٹیرر اورگنائزیشن ہے اور اس کو اس طرح سے سپورٹ کرنا کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آخر آپ کے خیال سے جو انڈیا میں جو مسلمز ہیں وہ کیوں اس طرح سے ہماس کو آگے لے کر آ رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں یہ واقعہ بیسکلی ہوا ہے کرلا میں ڈیلی میں نہیں ہوا ہے کرلا میں ہوا ہے ملہ پورا موالی ایریا میں یہاں پر چونکہ لیفٹ ونگ اور کامینسٹ کا زیادہ زور رہا ہے اور یہاں کے مسلمز بھی جو ہے ز زیادہ ایرپ سے زیادہ یا لائن کرتے ہیں دیکھیں آپ ایک چیز سمجھے یہاں پہ بہت انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے یہ انڈیا کے جو نورت انڈیا کا جو بیلٹ ہے یو پی بیہار دیلی یا ہیدر آباد یا دکن وغیرہ یہاں پر جو زیادہ انفلوینس ہوتا ہے وہ پاکستان کا انفلوینس ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی پولٹیکس یا افغانستان کی پولٹیکس یہ زیادہ انفلوینس آپ غور کریں گے کہ یہ نورت انڈیا کی بیلٹ میں زیادہ ہوتا ہے ساؤت میں اگر آپ غور کریں گے اسپیشلی کیرلا تو یہاں پر ایرپ کنٹریز میں جو ہوتا ہے وہ ڈریکلی افکٹ کرتا ہے کیرلا میں اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کیرلا میں ایرابک کومنلی بات کی جاتی ہے کیرلا کے سکولز میں ایرابک پڑھائی جاتی ہے اور کیرلا کے مدرسوں میں بقیدہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایرابک ٹیچرز ہیں اس وجہ سے کیرلا کی جو آڈینس ہے وہ ایراب سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے اور نورت انڈیا کی جو آڈینس ہے چونکہ وہ اردو بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان اور افغانستان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ویڈیو بقیدہ ویب کانفرنس کروائی گئی خالد مشال کی سولیڈیریٹی میٹ جو ہے کروائی گئی یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے اور دیکھ کر بڑا تاجب ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے یہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ حماس جو ہے ایک ٹیرر اورگنیزیشن ہے امریکہ میں یہ بینڈ ہے یو ای نے اس کو بینڈ کیا ہے سعودی عرب میں اگر آپ حماس کے لیے فن� ہے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں تقریباً بارہ سال پہلے کے بعد بتا رہا ہوں میں ہمارے ایک جاننے والے تھے جو امریکن سٹیزن تھے وہ سعودی آئے تھے وہ اپنے ہی فرنڈ سرکل میں وہ حماس کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے تو سعودی انٹل نے ان کو پکڑا ان کا ٹرائل ہوا اور ان کو ڈپورٹ کیا گیا تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم امت سے اپنے آپ کو کن انٹریز ہیں کسٹورین آف دے ٹو ہولی موسک سعودی عرب ہے ان کا کیا سٹینڈ ہے یہ تو حماس کو سپورٹ نہیں کرتے تو اس چیز میں فرق مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو مسلمانوں کے انٹلیکچولز ہیں اور مسلمانوں کے علماء ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑا کردار ہے اٹھا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک بہت بڑی مسلم آبادی اب سمجھ رہی ہے اس چیز کو انڈیا کی کہ حماس نے غلطی کی ہے یہ پہلے نہیں تھا یہ پہلے ایس چینج ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں حماس نے غلطی کی ہے حماس نے ہی شروعات کی ہے اس فساد کی حماس نے ہی جو چودہ سو یہودیوں کو مارا ان کے بچوں کو اور بڑھوں کو مارا وہاں سے یہ پورا فساد شروع ہوا لوگ اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک پوزیٹیف سائیڈ ہے مگر ہاں میں مانتا ہوں کہ ایک میجوریٹی آف دے مسلم پاپولیشن جو ہے یہ جہالت کا شکار ہے سر کیوں جہالت کا شکار ہے انڈین مسلم جو ہیں وہ آخر ان کو کئی بار میں نے اور بھی بات کی اور دیکھا کہ ایڈیوکیشن میں بھی یہ پیچھے ہیں اور ہر جگہ پہ چاہے وہ ٹی وی چینلز ہی کیوں نہ ہو میں نے کئی بار ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹس میں لوگوں کو دیکھا ہے بہت اگریسیب ہوتے ہیں اور بہت بار عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نفرت ہے اندر اگر اتنی نفرت ہے تو پھر فورٹی سیون میں آ جانا چاہیے تھ تھا نا پاکستان کس لیے وہاں پہ رکے تھے اگر اگر رہنا پسند نہیں تھا تو اب اگر رہ رہے ہیں تو پھر اچھے سے رہنا چاہیے بجائے ہر چیز میں جو ہے وہ ایشو بنا دینا اور خاص طور پر بی جے پی کی گورنمنٹ کے تو پیچھے جیسے کہتے ہیں ہاتھ دو کے نہیں نہ دو کے پڑے ہوئے تو وہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ کی خیال چاہی سے کیوں ہے یہ بیہیوئر کیوں ہے دیکھیں یہ بیہیوئر اور یہ پیٹرن اگر آپ غور کریں گے ہم تھوٹی چی یہاں پہ سیکالوجی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ سیکالوجی کیا ہے دیکھیں مسلمانوں کی ایک نیو سمجھئے کہ پانسو چھے سو سال تک حکومت رہی ہے انڈیا پاکستانی جو پورا جو یعنی کی مغلوں کی حکومت رہی پھر اس کے بعد سفاویت بھی وہاں پہ آئے پھر آپ دکن کی بیلٹ میں دیکھئے کہ یہاں پر جو نظام ہوا کرتے تھے ان کا ڈریک تعلق جو ہے ترکی سے تھا تو ایک گلوبل ایمپائر کا چسکہ اور مزا جو ہے یہاں کے مسلم مسلمانوں نے لیا تھا ٹھیک ہے یہ عرب کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا یعنی کہ سعودی عرب امراض بہرین یہ تو ابھی ابھی آیا ہے جب انڈیا پاکستان بنا ملیشیا بنا اسی وقت میں سعودی عرب اور یہ سب کنٹریز کا بھی جو ہے وجود ہوا پھر یہ بھی جو ہے سٹرگل اپنا شروع کیے تو یہ سب جب ورلڈ وار ٹو کے بعد پوری دنیا جب سٹرگل میں لگ گئی تھی خود عرب کنٹریز بھی سٹرگل میں لگ گئے تھے تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوا کہ ڈاؤن فال ہو گیا ایمپ دوسروں کو غلام بنا کے رکھتے تھے سوری بولنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کو غلام بنا کے رکھتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے تو آج جب دیکھ رہے ہیں کہ جس کو آپ گھرا کر دیکھتے تھے جس سے آپ کام کرواتے تھے جو آپ کے گھر میں کام کرتا تھا آج اس کے بچے پڑھ لکھ کر جو ہے ایمارو بن گئے ہیں ایم ایلے بن گئے ایم پی بن گئے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے حکومت کی ہے تو پھر ہم حکومت کریں گے ہماری حکومت ہوگی ہ حکومت کرتے ہی رہیں گے تو یہ جو سوچ ہے یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالی جو ہے دنوں کو بدلتا ہے لوگوں کے درمیان میں ٹھیک ہے آپ نے حکومت کی کی ہوگی بھائی مگر آج جو ہے اللہ نے کسی اور کو حکومت دی ہے اور اللہ انہی کو حکومت دیتا ہے جو قابل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور قابلیت کی بنیاد پہ جو حکومت کر سکتا ہے اسی کو حکومت ملتی ہے آپ کو حکومت اللہ نے کہا کہاں تھی بتائیے آپ کو افغانستان میں حکومت ملی کیا کیا آپ نے آپ کو پاکستان میں حکومت ملی کیا کیا آپ نے آپ انڈیا چھوڑ کے گئے تھے آپ پاکستانی ہیں میں آپ کو ڈسکریڈٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں مگر میں ایک سوچ بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ آپ جو ہے انڈیا کے ہندو کو دیکھ کر یہ بولنے لگے یہ تو ہندو سامبر اٹلی والا دال والا آدمی پاپڑ کھانے والا اس کا کپڑا دیکھو اس کا پہناوا دیکھو اس کا رنگ روب دیکھو آپ اس کو گیرا کے دیکھتے تھے اس کے بعد آپ کو لگتا تھا کہ ہم تو سوٹ بوٹ پہنے والے ہم تو ڈریکلی جو ہے لندن میں بیٹھ کر وہاں سے بات کرنے والے لوگ ہیں آپ نے ایک الگ ملک بنایا یہ سمجھے کہ ہم مسلمان الگ ہو کر ایک ترقی ہفتہ ملک بنا دیں گے پاکستان کو مگر آج دیکھئے انڈیا کہاں ٹھہرا ہے اور پاکستان کہاں ٹھہرا ہے یہ جو سپریٹس مائنڈسیٹ تھا یہ جو ہیٹ فیلڈ مائنڈسیٹ تھا آج کیا کیا پاکستان کو آپ کو حکومت ملی کی نہیں ملی ملی مگر آپ نے کیا کیا لیبیا میں آپ نے کیا کیا سیریا میں آپ نے کیا کیا ایران میں آپ نے کیا 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 آپ کو حکومت نہیں ملی ملی تھی مگر آپ نے کیا کیا ان ملکوں کے ساتھ آپ حکومت بنانے کی چکر میں وہ ملک تو بنا دیئے مگر جب حالات کرا ہوئے تو پھر آپ بھاکر وہی ویسٹ چلے گئے وہی امریکہ چلے گئے وہی لندن چلے گئے ٹھیک ہے آپ کے اببہ جب ہوئے مسجد کی سامنے کے صف میں بیٹھ کر امریکہ پر لانتیں کر رہے ہیں اور آپی کا بچہ پیچھے بیٹھ کر جو ہے امریکہ کے ویزے کی دعائیں کر رہا ہے تو یہ جو سوچ ہمارے پاس آئی ایک ڈوال ایٹیٹیوڈ ایک ہپاکریٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوا سولیوشن یہ ہے کہ ہم جو ہے مسئلوں کو اون اپ کریں کہ یہ ہمارے پاس مسئلہ ہے ہاں ہے اس کو ہم اون اپ کریں اس کو ہم فکس کرنے کی کوشش کریں تب ہی جا کے جو ہے معاشرہ صدر سکتا ہے اگر ہم ہر چیز میں کسی اور کی سازش دیکھیں گے یعنی امریکہ کی سازش ہے یہ یہودی کی سازش ہے اسرائیل کی سازش ہے اس کی سازش ہے ہندو کی سازش ہر چیز میں سازشیں ڈھون کر اس کے سب پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں سب ہی کو معلوم ہے کہ ان کی حالت کوئی خاص اچھی نہیں ہے وہ سامنے آکے بات بھی نہیں کر سکتے وہ کہیں پہ کھڑے ہو کے گورنڈ کو یا کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے گورنڈ چھوڑے عام سٹیزن کو بھی ان کی حمت نہیں ہوتی اتنے خوف زدہ رہتے ہیں وہ حالکہ وہ یہاں کے سٹیزن ان کو پورا رائٹ ہونا چاہیے بھارت کی مائنورٹی خاص طور پر مسلمان میں نے تو دیکھا بہت گھنڈا گھردی کرتے ہیں کھڑے ہو کے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں کسی جگہ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور بھی ریلیجن ہے ایسا نہیں کہ صرف مسلمز ہی ہیں لیکن وہ بیہیویر جو مسلمز کا ہے بہت زیادہ اگریسیف قسم کا وہ اور کسی میں نہیں دیکھا بھارت کا مسلمان ایسا کیوں ہے وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کے آنکے جو لیڈر بھی ہیں چاہے وہ ایسی صاحب ہوں یا کوئی ہوں یا بیسی صاحب کے بھائی ہوں کچھ سال پہلے انہوں نے بھی کہا تھا کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو تو ہم تو پتہ نہیں کتنے پاکستان بنا دیں گے اور اس کے بعد گرمن کچھ نہیں کہتی ہمارے یا ایک مطلب کوئی لیڈر تو خیر ہے ہی نہیں یہاں پہ مائنورٹیز میں میرے خیال ہے لیکن اگر کوئی کھڑو کے ایسی بات کرے تو میرے خیال ہے پھر وہ دکھے گا نہیں کہیں تو آپ کیا اتنی چھوٹ دے رکھی ہے اتنی مطلب بولنے کی آزادی ہے سب کچھ ہے اس کے بعد اتنا نراز کیوں نظر آتا ہے انڈین مسلم دیکھیں اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے کہ بی جے پی کی حکومت میں آپ حماس کے لیڈر کا ویب کانفرنس کروا رہے ہیں اس سے بڑی آپ کو دلیل کیا چاہیے اس چیز کہ انڈیا میں مائنورٹیز کے پاس رائٹس نہیں ہے یہ تو آپ سیدھا سیدھا گھنڈا گھردی کر رہے ہیں آپ دادا گری پہ اتر آئے ہیں کہ آپ کو سارے حقوق مل رہے ہیں پھر بھی آپ رینٹنگ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ جو بچہ نہیں ہوتا آپ کے گھر میں جو ہمیشہ ہر چیز میں روتا ہے ہر چیز میں چلاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کو پیمپرنگ کرے وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اسی کو دیکھے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے بالکل غلط ہے اور میں یہاں پہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ انڈیا کی جو 75 سال جو آزادی کے بعد ہوئے ہیں پندرہ سال بی جے پی حکومت رہی ہے پندرہ سال جنسنگ کی حکومت بھی پھر واجپائی صاحب کی حکومت آئی پھر دس سال جو ہے مہدی صاحب کی حکومت رہی ہے ساٹھ سال آپ دیکھئے کانگریس کی حکومت رہی ہے ٹھیک ہے میں کسی پارٹی کی سائیڈ لینا نہیں چاہتا کانگریس یا بی جے پی مگر میں ایک ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ کانگریس کی حکومت میں جو پیمپرنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی اور خاص طور پر دیوبند کو انہوں نے جو ہے اپنے قریب رکھا بریلی کو انہوں نے اپنے قریب رکھا اور جو ریلیجیس ایکسٹیبلشمنٹس ہوتے تھے ان کو انہوں نے اپنے قریب رکھا تو جو پیمپرنگ والا ایٹیٹیوڈ ان کو ملا ہے تو مسلمانوں کو یہ لگنے لگا کہ بھئی اگر کانگریس ہے تب ہی مسلمان سیف ہے کانگریس نہیں ہے تو مسلمان سیف نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ایسے قانون ہیں جو کانگریس کے دور میں نکالے گئے ہیں جیسے یوے پی اے ہے ایسے بہت سارے قوانین ہیں جو کانگریس کے دور میں نکلے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ بی جے پی کے دور میں جو مسلمانوں کا فائدہ ہوا ہے اس چیز کو لوگ نہیں دیکھتے مدرسے ریکولرائز ہوئے ہیں ٹھیک ہے مدرسوں کے لیے اچھا خاصا فنڈ جو ہے بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے حج کے لیے جو ہے سہولتیں جو ہے بی جے پی حکومت نے بہت اچھی سہولتیں دے رکھی ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں جو انڈیا سے لوگ کام کرنے کے لیے جو لیبر فورس آتا ہے میڈلیس میں یہ میکزمم جو ہے مسلمانوں کا لیبر فورس ہے تو یہ چیز لوگ دیکھ نہیں رہے ہماری جو عادت بنی ہوئی ہے نا وہ عادت ناشکری عادت بنی ہوئی ہے ہر چیز میں رنٹنگ ہر چیز میں رونا ہر چیز میں گلا ہر چیز میں شکوا یہ اگر اس طرح سے اگر ہم رہیں گے نا تو دنیا میں کوئی نہیں پسند کرے گا آپ دیکھیں جو مزاج ہمارا بنا ہوا ہے میں بتا رہا ہوں یہودی آپ کا دشمن ٹھیک ہے نصرانی کرشن آپ کا دشمن ہندو آپ کا دشمن ٹھیک ہے اور کوئی بھی غیر مسلم کی بات کریں تو آپ سیدھے کہیں گے کہ یہ دشمنان اسلام ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دشمنان اسلام کے ساتھ مل کے کام کریں میں بولتا ہوں کہ بھائی یہ دشمنان اسلام کا جو دیفنیشن ہے یہ کہاں سے آیا یہ کس کو آپ دشمنان اسلام بتا رہے ہو تو یہ امریکہ آپ کی نظر میں دشمنان اسلام ہے عرب ممالک جتنے ہیں سعودی یوئی وغیرہ یہ سب جو ہے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں آپ دنیا میں کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے جا کر آپ اس طرح سے اگر آپ رکھیں گے اپنا مزاج رکھیں گے کسی کے ساتھ آپ کوئیزسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو بتائیے آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ میرا پرابلم ہے اس کے ساتھ میرا پرابلم ہے اس کے ساتھ میرا پرابلم ہے میرے بھائی اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں پرابلم آپ کے اندر ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گروان میں جھانگیے سب سے پہلے کہ پرابلم ہے کہاں پہ پرابلم آپ کی صفوں میں ہے بلکل ایسا ہے لیکن سر یہ ماننے کو تیار ہوں تب تب ٹھیک کریں گے نا اگر کسی چیز کو یہ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے ہی نہیں تو پھر اس کو اس میں کریکشن کیسے ہو پائے گی کیونکہ ہمارے ہاں تو جو مسلم ہیں یہ تو کوئی بات مانتے ہی نہیں مگر خیر صحیح ہونے کی یا سیکھنے کی تو ہمیشہ ایک گنجائش رہتی ہے مگر ہم 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 بات کریں ٹرمز کیسے ہیں سبھی کو معلوم ہیں لیکن ایک بہت بڑا پرابلم جو مجھے لگتا ہے میں بہت سے لوگوں کو نہ بھی لگتا ہوں کہ ہم دونوں کنٹریز میں ایک دوسرے کیاں جو ہے وہ ٹی وی چینلز بن ہیں ہم کئی نیوز پیپرز ایسے ہیں جو انڈیا کے ہیں اور اگر میں انہیں یہاں اوپن کرنے کی کوشش کرنوں چاہے میں نے اس میں آرٹیکلز بھی لکھیں ایک دو میں تو وہ میں اپنا ہی آرٹیکل میں نہیں دیکھ پا رہی کیونکہ گم انڈ نے بلوک کر رکھا ہے اور ایسے ہی کچھ حال دوسری طرف بھی اس سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سے ایسی باتیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے یا ہم کچھ بھی عظیم کر لیتے ہیں درودہ سے سن کر ہم ایک ایمیج بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا جبکہ اگر کوئی کسی سی بات ہوتی ہو جو کہ میڈیا کے لوگوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے اب ہونے لگی ہے تھوڑی بہت واتس اپ اور دوسرے طریقوں سے تو ہم نے بہت کچھ ایک دوسرے کے بارے میں جانا ہے بہت سی چیزوں کو ہم نے ٹھیک کیا ہے جو ہم پہلے کلت سوچا کرتے تھے اب ہمیں پتہ لگا ایسا نہیں ہے آپ کے خیال سے یہ میڈیا کے اوپر جو بندش لگائی گئی ہے میڈیا کو جو بران کیا گیا دونوں کنٹریز میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی طریقے سے کم سے کم یہ تو کھلنا چاہیے نیوز پیپرز اور ٹی وی چینلز ہمیں ایک دوسرے کی زیادہ معلومات دیتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے پاکستان میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ہم وہاں کے بارے میں کئی سال پہلے ہم نے تین چار سال پہلے بہت غلط قسم کی باتیں بھی ہمیں سنائی پڑتی تھی جو اب ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم نے ہماری بات چیت ہوتی ہے ہم ٹی وی چینلز وہ لوگ ٹی وی چینلز دیکھ پاتے ہیں جنہوں نے ڈش لگائی ہوئے ادروائز نہیں آتے وہ بھی بین ہے لیکن خیال لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی خیال سے وہ ہونا چاہیے پیپل ٹو پیپل کانٹیک اور میڈیا کو ازادی ہونی چاہیے بلکل ہنڈر پرسنٹ میں تو کہتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے آپ جو بتا رہے ہیں کہ دو ملکوں نے بین کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا نے اتنا سیریس لیا ہے پاکستانی چینلز کو کہ پاکستانی چینلز کو انڈیا نے بین کر رکھا ہو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی ڈرامے جو ہے ہیدر آباد میں دیکھ جاتے ہیں ریسنٹلی ایک تو کیس ہو گیا تھا اس کے اندر بیوی نے کیس ڈال دیا ہزبینڈ کے اوپر اور پھر میڈیا کے سامنے وہ چلانے لگی کہ یہ پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر وہاں کی لڑکیوں سے امپریس ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے چینلز کو بین کر رکھا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ارترال جب ڈراما چل رہا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی رمضان میں آپ کے عمران خان صاحب پی ٹی وی پہ چلا رہے تھے تو اس ٹائم پر انڈیا میں تو زبردست چل رہا تھا اس کا ہمارے ہیتر آباد میں تو جو ہے مندی کی ہوتل مندی تو ہے اربی ڈیش مندی ارترال مندی لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے اور ارترال کے نام کے ارترال کے سمبل جو ہے گاڑیوں پر لگا کے لوگ گھومتے ہیں تو میڈیا انفلوینس پاکستان کا انڈیا کے اندر ہوا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلوینس ہونا چاہیے تھا ایک ٹائم پر تھا کہ بولیوٹ کا بہت زیادہ انفلوینس پاکستان کے اندر بولیوٹ موویز وغیرہ کا بولیوٹ سیریل وغیرہ سب مگر مجھے لگتا ہے کہ اوور در ٹائم جو ہے اس کو ریڈیوز کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر مجھے جو لگتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ڈر ہے انڈیا سے وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں دوسرا نائنٹین سیونٹی نائن نہ ہو جائے نائنٹین سیونٹی ون جب بنگلہ دیش لیبریشن ہوا تھا نا سیونٹی ون میں ہوا تھا غالبا ہوں ہاں سیونٹی ون تو ان کو ڈر یہ اس بات کا ہے کہ کہیں انڈیا جو ہے ایک اور بنگلہ دیش نہ کر دے پاکستان کے اندر اور اسی ڈر کے خاطر جو ہے پاکستان کی ایکسٹیبلشمنٹ اور یہ سب لوگ جو ہے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ انڈیا کا جتنا انفلوینس ہو سکتا ہے اتنا کم کیا جائے میں آپ کو بتا ہوں آپ کو بتا کر تاجب ہوگا کہ میرا ٹویٹر ہینڈل یعنی کہ ایکس اکاؤنٹ جو ہے پاکستان نے لیگل نوٹیس بھیجی ہے ٹویٹر کو کہ میرا اکاؤنٹ اس کو جو ہے بلوک کر دیا جائے ویسے ٹویٹر نے اس لیگل نوٹیس کو لیا ہے اور پھر مجھے میل کر کے بتایا کہ ہم بلوک تو نہیں کریں گے مگر یہ آیا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی کونسی بات میں نے کہہ دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو برا لگا ہے اور یہ مزاج صرف پاکستان کے مسلمانوں کا ہے نہیں میں نے کئی مرتبے کہا ہے کہ یہ انڈیا کے مسلمانوں میں بھی ہے ہیدرباد کے مسلمانوں میں بھی ہے کئی لوگوں میں یہ مزاج پایا جاتا ہے تو میں نے مزاج کے اوپر بات کیا کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا مگر ٹولرنس جو ہے بلکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹولرنس بہت کم ہو گیا اس چیز کو لے کر کہ کسی بھی طرح کی وہ سین آواز کو بات کو سننا نہیں چاہتے ہیں اور ایک چیز جو میں نے غور کی ہے یہاں پر کہ پاکستان کا ہمیشہ سے جو ہے وہ انڈین مسلمز کو لے کر ایک بیبی سٹنگ ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ ہم آپ کے نگے بان ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہم آپ کے مسلموں پر بات کرنے والے ہیں تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا موقف اقدم کلیر کٹ رکھیں وہ بولیں کہ نئی بھائی ہم انڈیا سے جوڑے ہیں ہم انڈیا سے جوڑ کریں گے آپ کو ضرورت نہیں آپ پاکستان دیکھیا پاکستان بنا چکے ہیں تو پاکستان دیکھئے ہم یہاں ہے تو ہم اپنا مسئلہ دیکھیں گے تو ہم جب اپنے اپنے ڈیولپمنٹ پر کام کریں گے اپنے اپنے ڈیولپمنٹ پر فوکس کریں گے تب ہی جا کے جو ہے ترقی ہو سکتی ہے تو یہ چیز تو میں نے دیکھی آپ صحیح بتا رہے ہیں سر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں سر پاکستان بھی وہیں پہلے تھا اور وہیں سے ہم نکل کے سمجھے پاکستان بنایا تو ڈی آئین اے ایک ہی ہے آپ لوگوں نے بھی بہت سے اکاؤنٹ بلوک کر رکھیں میرے اپنے ایک دوستے عظیم بٹھ اس کا نام بھی بتا رہی ہوں وہ بیچارہ جو ہے وہ ہر تی وی چینل پر انڈیا کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا میں بین کا رکھا ہے بلوک کا رکھا ہے وہ پتہ نہیں کتنے انڈیا دوستے ان کو کہہ چکے تو وہ اسے کہتے ہیں بس ہو گیا تو ہو گیا اب نہیں کچھ ہو سکتا تو اب اس سے پوچھا بھی ہم لوگوں نے تم نے کیا لکھ دیا تھا کہہ رہے پتہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں اب اس کو یاد بھی نہیں کہ اس نے ایسا کیا لکھ دیا تھا تو وہ ہے ٹولرنس لیول تو دونوں طرف کا ہی جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے اور کافی کم ہے یا تو کوئی خاص ڈش لگانی پڑتے ہوگی جیسے پاکستان کے لوگ لگاتے ہیں انڈین چینلز دیکھنے کے لیے ادروائز جو ہے وہ چینلز نہیں آتے باقی یوٹیوب ہو گیا یا آپ کو معلوم ہے کہ اس پر تو آج کل بچے بھی لگا لیتے بلکہ میرے اپنے فیملی کے ایک میرے کزن ان کے بیٹے نے آکے جو اپنے اپنے فادر سے کہا کہ بھئی آپ کو تو میری کوئی چنٹہ ہی نہیں ہے تو وہ حیران ہوگی کہ اس کو ہندی کیسے آتی ہے تو پتہ لگا کہ وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں بچے جو اس کے اوپر جو کچھ دیکھ رہے ہوتے تو وہ ہندی میں ڈاپٹ ہے تو اس لیے ان کو ہندی آگئی تو آنی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ یہ کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خبروں کو سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا بات ہو رہی ہے نہیں نہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن سر آہ لاس میں میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے آپ کو کوئی امید لگ رہی ہے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں ان کی پہلے بھی آہ پی ایم موڈی کے ساتھ اچھی جو ہے وہ سلام دعا رہی ہے وہ آبی چکے موڈی جی آہ پاکستان ان کے ٹائم پر یہ اور باتیں کے بعد میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمیں اچھے سے یاد ہے لیکن ایک بار پھر نواز شریف جو واپس آئے فرس ڈے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نیبرز کے ساتھ اچھے ٹرمز چاہتے ہیں دائر ان کا اشارہ آہ بھارت اور افغانستان کی طرف تھا ہاں لگتا تو ہے کیونکہ آہ عمران خان کی جو حکومت رہی ہے عمران خان میرے خیال سے یہ وز ای پپٹ وہ ایک کٹ پتلی تھا آہ جو ویسٹن لوبیز ہیں یا پھر الہان عمر جیسی لوبی یا مسلم بردھرود جیسی لوبی ان لوبیز کا ایک پپٹ تھا یہ اس کو بڑا زبرتہ سے استعمال کیا انہوں نے اور اس کو ایز ای ٹول جو ہے انہوں نے انڈیا کے اگنسٹ میں استعمال کیا اسلاموفوبیا کے نام پر تو اس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں سے تعلقات خراب ہوئے ہیں پاکستان کے سعودی عرب سے بھی خراب ہوئے ہیں آہ یو اے ای سے بھی جو ہے خراب ہوئے ہیں پھر آپ ایران سے بھی دیکھ لیے ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ ہو سکتا ہے کہ تعلقات بہال ہوں گے بہتر ہوں گے اور ویسے اگر آپ دیکھیں گے ماضی میں بھی کہ نواز شریف کی جو حکومت رہی ہے اس میں ہر ایک کے ساتھ جو ہے فورن پولیسی پاکستان سر آپ کا فریم فریز ہوا ہے جی سر آپ کا فریم فریز ہوا تھا جی جی آپ کنٹینیو کر لی جائے جی جی تو میں یہی بتا رہا تھا کہ امید کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یہ حکومت میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں گے ماضی میں بھی جو ہے پاکستان کی جو فورن پولیسی رہی ہے وہ کافی سٹرانگ تھی نواز شریف کے دور میں ایک طرف وہ سعودی کو بھی بیلنس کرتے تھے تو دوسری طرف وہ ایران کو بھی بیلنس کرتے تھے اور انہوں نے جو ہے سعودی ایک سٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کافی کلوز ٹائز رکھے تھے بیلنس کرتے تھے